ہندوستان ہی نہیں ہندوستان کے پاہر بھی تہذیب و عدب کی کئی بستیاں آباد ہیں ہستیاں آباد ہیں انہی ہستیوں سے ملاقات کی خواہش لے کر بزم خاص ایک ملاقات کا یہ کاروان آ پہنچا ہے امریکہ یہ بہت بڑا اسٹیپ ہے اور اتنا بڑا منصوبہ بنانا اور وہاں سے آنا میں اس کا استقبال کرتا ہوں اس لیے نہیں کہ آپ نے مجھ سے بات کی نہ بھی کرتے تب بھی استقبال کرتا آپ کا لیکن بڑی بات ہے پچپن سال کا سفر پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو کیا کیا یاد آتا ہے یہ ہم تمام جو امیگرنٹس آتے نا اس طرح سے لوگ ہوتے ہیں کہ کسی زمین سے اکھاڑ کے ایک پودے کو ایک گملے میں لگا دیجئے بیس سال کے بعد میں نے سٹڈنشپ لی اور ریزن یہ کہ میں اپنا انڈین پاسپورٹ سرنڈر کرتے وقت مجھے بہت تکلیف ایسے بھی ہوئی جب میں نے کیا آپ امریکہ میں ایک کامیاب سائنس دا کے طور پر جانے جاتے ہیں تو یہ شاعری اور سائنس یہ دونوں آپ کے ہاں آ کر جو ایک ہوئے ہیں یہ کیسے ممکن ہوا میرے خواہ سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ الگ الگ ہے الگ الگ نہیں ہے میرے خواہ سے زیادہ تر آدمی کو انسٹین جیتے تھا اتنا بڑا سائنٹسٹ وہ وائلن بجاتا تھا تو یہ ڈائیورجن جو ہے نا آدمی کی شخصیت کو مکمل کرتا ہے نائنٹین سیونٹی فائیو میں جب آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس طرح کی ایک تجزیم بنائی جائے کیا کیا مشکلات آپ کے سامنے آئیں پہلا مقصد تھا ہمارا مشاعرے سے کہ ہم ایک کمیونٹی کی تشکیل کریں تو آپ یقین مانئے کہ تیس شاعر کچھ ملے تھے شاید آپ کو جی تیس سال ملے لیکن تین مہینہ چار مہینہ میں روز دو گھنٹہ یا تین گھنٹہ ٹیلی فون پر بیٹھتا تھا ایک آدمی کا نمبر ملا تو اس سے کسی اور کا نمبر ملا تو اس سے شاعر لوگ ملے آپ کو لگتا ہے کہ اب جو زبان ہے وہ خرامہ خرامہ ختم ہو رہی ہے زبانے کبھی خط نہیں ہوتی بدلتی ہیں آج سے سو برس پہلے اردوی کو لے لیے سو برس پہلے جو غالب کے زبانے میں زبان بولی آتی تھی وہ زبان تو ہم آپ نے ہی بولتے ہیں ہم میں نے پورے بچپن میں اپنے عوضی بولی ہے گھر پہ جو رامائن کی زبان ہے